بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہانے خواب تب دکھائے تھے نا تو ہم نے کہا تھا کہ شاید کبھی آٹھ دس سالبہ سنی جائے گی بائیس سال ہو گئے ہیں آپ یقین کریں بائیس سال سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں لوگوں کو ہم نئے پاکستان کی امید دل آ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ اس محلے میں سارے لوگ نون لی کے ووٹر تھے ایک ایک گھر سے ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے عمران حان کو سپیشل وورڈل واقل آئے ہیں اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ حالات مزید اوپر جانے کی وجہ دن با دن نیچے ہی گئے ہیں ہم نے یہ امید کی تھی کہ یہ آئیں گے بے شکر یہ گلی محلے تو چلیں تور کی بات ہے یہ بعد میں جب ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں نہ ملکی حالات ٹھیک ہوئے ہیں نہ عام آدمی کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں نہ کسی غریب کے نہ کسی امیر کے جو امیر ہے وہ بھی غریب ہوا ہے جو میڈل کلاس ہے وہ بلکل نیچے چلی گئی ہے جو لور طبقہ تھا وہ تو ختم ہو گیا اچھا آپ کیا کرتی ہو ہاؤس وائف ہے میں ہاؤس وائف ہوں گروسری کے اسمان اسی قیمت میں مل رہا ہے جیسے گزشتہ حکومت میں ملتا رہا ہے آن سے تقریباً بیس سال پہلے میرے گھر کی پوری گروسری پندرہ سو روپے میں آتی تھی پندرہ سو روپے میں مشہور سٹور ہے لاہور کا جو مہنگا بھی ہے وہاں سے پندرہ سو روپے کی میرے گھر کی گروسری آتی تھی آن سے تقریباً اٹھارہ بیس سال پہلے اب آتی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے میں یعنی کہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان پی ٹی آئی کی طرف میں ان کی حکومت میں ان کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے ان کے دور میں نہیں ہر دور میں یہ مہنگائی بڑی ہے آپ کہتے ہیں نا کہ فلان پارٹی فلان پارٹی فلان پارٹی کوئی پارٹی اس ملک کی خاطر نہیں آتی یہ سب اپنی خاطر آتے ہیں مطلب جن لوگوں سے آپ نے ووٹ لے کے دیا دور ٹو دور گئی ہے آپ نے محنت کی ہے مشکت کی ہے عمران خان کے لیے اب ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر پاتی ہیں مطلب میں کوئی اس محلے کی کوئی کانسلر نہیں ہوں کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں لیکن لیکن پھر بھی آپ نے عمران خان کے لیے محنت ہو کی ہے لوگوں کو میں نے کٹھا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہ ایشو آگے پہنچائیں یا بتائیں یا آپ کھڑی ہو جائیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے میں نے کہا نئے اس گند میں مجھے جانے کو کوئی شوق نہیں ہے جو اچھے لوگ بھی اس میں گئے ہیں وہ بورے ہی ہوئے ہیں آخر میں ان کو گالیاں ہی پڑی ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جینولی کریں عمران خان جب یہ نکلا ہے باہر اس نے جگہ جگہ جلسے کیے جلوس کیے آج ادھر کل ادھر ایک ایک دن میں اس نے چار چار جلسے کیے جب سے یہ پرائیم نیسٹر منتخیب ہوا ہے آپ یہ کین کریں میں نے کبھی اس کو کسی گلی میں محلے میں کسی شہر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ صرف اسلام آباد میں بند ہو کے بیٹھ گیا ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی پہلے یہ ڈائلوگ مجھے بہت زہر لگتا تھا کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی یہ کیا بات ہوئی بھئی کھاتے ہیں لگاتے ہیں تو کھاتے کیوں ہیں اس ملک کا پیسہ ہمارا پیسہ ہم ٹیکس پیئر ہیں کیوں کھاتے ہیں یہ انہوں نے یہی نارا تھا پیٹے آئی والوں کا جیے غلط کہتے ہیں ہم آئیں گے ہم لگائیں گے ایک بندے کا پیٹ بھرا ہونا اس کے سامنے کھانا رکھتے نا تو وہ ہٹا دیتا ہے پلیٹ کے مجھے طلب نہیں ہے ایک بندہ بھوکا ہونا چار دن سے اس کے آگے آپ چار پلیٹیں رکھ دیں گے نا دیکھ وہ اس میں مو ڈال لے گا خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ووٹر اور آپ کے سپورٹر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ بائیس سال کے بھوکے آئے ہیں میرے خیال میں یہ بائیس سال کے بھوکے آئے ہیں انہوں نے جو بائیس سال انتظار کیا ہے نا ان کے پیڑ جو تھے نا یہ خالی گیس سے بھرے ہوئے تھے چھک ہے ان کے سامنے آگئی ہے حکومت چھک ہے ان کو وہ سب پوچھویا تھا نا جو نون لیگ والے کھا رہے اب ان کی کیبنٹ کھا رہی ہے ایکزیکلی ہے بیشک عمران حان پرسنلی ہم اس کو مانتے ہیں کوئی ماندار شخص ہے ٹھیک ہے وہ کچھ چور نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے لیکن اس نے جو اردگیت وہ کم از کم اپنے اردگیر نظر تو دڑا سکتا ہے نا کہ روز کبینہ کا اجلاس ہو رہا ہے صبح شام جی صبح بیٹھک بنی ہے سب کو بٹھا لیا ہے آئیں جی دیکھیں جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہو رہا ہے وہ کم از کم دیکھے تو صحیح ریالیٹی تو دیکھیں گراؤنڈ پر تو آئے آسمان سے تو نیچے اتر کے دیکھیں کہ نیچے لوگوں پر کیا بیتھ رہی ہے ٹیکس پر ٹیکس ٹیکس پر ٹیکس گیس کبیل زیادہ ہے گیس کبیل یہ پیچھے زمان پارک ہے اچھا یہ امران خان کی رہائش ہے چھے مہینے امران خان صاحب آپ کے محلے داروں سے ہماری انٹرویو کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں زمان پارک میں کھڑے چھے مہینے ہو گئے ہیں میرے میاں ہارٹ پیشنٹ ہیں مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے میں نے گھر کی روٹی نہیں پکائی بزار سے روٹی آ رہی ہے سالن میں نے تین دن پہلے گھر میں پکایا ہے میرے بچے روز آ کے ماما جی گیا بنایا ہے میں نے کہاں بیٹے کچھ نہیں بنایا سلائس بنا لو انڈا بنا لو چینڈویس بنا لو یہ بنا لو تین چار دن پہلے گیس کمپلین میں نے چار دفعہ کی ہے ایک مہینے میں صورت سوا نیزے پہ ہوتا ہے گیس نہیں ہوتی یہاں کا آپ کا ایم پی ایک ہونا ہے کوئی پتا نہیں ایم این اے کا بھی نہیں پتا کچھ نہیں پتا آپ نے صرف ووٹ دیا ہے بلے کو صرف بلے کو ووٹ دیا ہے کہ عمران خان جناب آئے عمران خان صاحب آپ کے نیبر بھی ہیں محلے دار بھی ہیں آپ کے زمان پارک میں ہم اس طرح موجود ہیں اور یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے ایم پی ایس کبھی نہیں پتا ایم اے نے کبھی نہیں پتا کبھی آئے ہیں ویسی وہ کون ایم اے نہیں 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 جس دن انہوں نے ووٹ لیا تھے اس دن دھول باجوں کے ساتھ آئے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہ بھی آتے تو ہماری نیت اس دفعہ تھی ان کو ووٹ دینے کی کہ یہ ایک دفعہ آ جائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا اٹلیس ان کو ایک دفعہ موقع دیا جائے ان کو چانس دیا جائے کچھ تو کریں گے نا لاسٹ کوئی میسی دینا چاہیں گے عمران خان کو نیبر ہیں آپ ان کے میسیج یہ ہے کہ کیا ان کو میسیج دیں آپ نے نیکلی جنسی تو اس حکومت کی پوری مکمل بتا دی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے عوام پہ بلکل ہو رہا ہے کوئی میسی دینا چاہیں جا کے پرسنل عمران خان کہیں کہ ہائے میرے جو اس ٹائم محلے دار ہیں اٹلیس میں انہیں ٹھیک کر لوں عمران خان صاحب کو ایک میسیج ہے عام آدمی کی جو انکم ہے نا مزدور کی یا کسی بھی میڈل کلاس کی آپ پچاس ہزار لگا لیں بہت دور کی بات ہے یہ میں پچاس ہزار بہت ایک بڑا ایسٹیمیٹ دے رہی ہوں پچاس ہزار میں ایک بندہ اپنا گھر نہیں مینیج کر سکتا عمران خان صاحب ایک لاکھ میں مجھے اپنے گھر کا صرف ایک مہینے کا خرچ کر کے بتا دیں لیکن وہ کوئی رہا ہے میں بسکٹ وغیرہ کھاتا ہوں میں زیادہ کچھ کھاتا بھی نہیں میں چلا دیں بسکٹوں پہ سب پہ جو لوگ ان کو بددوائیں دے رہے ہیں آپ یقین کریں جھولیاں اٹھا اٹھا کے لوگ ان کو بددوائیں دے رہے ہیں اگر میں بائیس سال سے ان کے لیے سٹرگل کرتی رہی ہوں لوگوں کو کنونس کرتی رہی ہوں میں یہ نہیں کہتی کہ میں اگلے آئیں گے تو میں نونلی کو ووٹ دوں گی پیپل پارٹی کو میں پیپل پارٹی بدل لوں گی نہیں بے شک ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مطلب اپنی پارٹی کے لیے کہہ دیں کہ جی نہیں جی نواز شیف ہے تو نواز شیف ہی ہے عمران خان کے ووٹر میں کم از کم یہ خوبی ہے کہ ان میں شعور ہے یہ اگر غلط ہے تو غلط کو غلط کہتے ہیں یہ نہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی عمران خان ہے تو جو بھی ہے جی عمران خان ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے نہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے نہ یہ اس عوام کے لیے اچھا ہے نہ یہ اس ملک کے لیے اچھا ہے عمران خان صاحب آپ کے ووٹر آپ کے سپورٹر اور آپ کے نیبر نے جو بات کی وہ آپ تک میں ہم نے پنچھا دی ابھی اور لوگوں سے پوچھیں گے اور لوگوں کے گھروں کے باہر جائیں گے گلیوں میں جائیں گے چراہوں میں جائیں گے اور پوچھیں گے کیونکہ ہمیں پین ہے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بلک رہے ہیں سسک رہے ہیں مر رہے ہیں کیونکہ نیچے تک جو ہے وہ بالکل مہنگائی اروج بام میں اروج تک پہنچی ہوئی ہے ابھی ہم نے جتنے بھی لوگوں کے انٹرویوز لی ہیں سب نے یہی کہا ہے ماں سوائے ایک پرسن کے ابھی اس کی کیا ریزن تھی وہ آپ کے سامنی ہے کیونکہ میں نے عوام کو دکھایا ہے اور کوئی بات کرنا چاہیں گے بالکل آپ نے ابھی مشورہ کہا تو مشورہ میرا یہ ہے کہ صرف ایک مہینے میں ایک اپنا کوئی علاقہ ٹارگٹ کر لیں صرف ایک مہینے میں انہوں نے تعلیم کا کہا تھا انہوں نے ہسپٹل کا کہا تھا انہوں نے بہت نارے لگائے تھے پورے پاکستان میں ایک ہسپٹل چن لیں ٹھیک ہے ایک ویک کے لیے چن لیں ایک مہینے کے لیے چن لیں ایک ہسپٹل کا چکر لگائیں ایک سکول کا چکر لگائیں ایک کسی ڈسپینسری کا چکر لگائیں کسی بھی سرکاری محکمے میں ایک ایک ہفتے میں ایک دن فکس کر لیں کہ میں نے اس جگہ جا کے اچانک چھاپا مارنا ہے پھر جا کے دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ان کو خود سب چیزیں نظر آ جائیں گی ان کو نا انہوں نے ایک ہلوے کی پلیٹ کے اوپر نا ایک تیہ گٹر کے اوپر نا ایک اچھی آہ لزیز ایک تیہ لگا کے نا اس کو اوپر رومال ڈال کے نا پیش کر دیا ہوئے وہ رومال ہٹاتے ہیں ان کو ہلوہ نظر آتے ہیں نیچے گٹر نظر نہیں آ رہا چھیک ہے تو انہیں ڈیپلی چیک کرنا چاہیے ان کو ڈیپلی چیک کرنا چاہیے اپنی کابینہ پر خاص طور پر ان کو نظر رکھنی چاہیے اور خود جا کے گلی گلی محلے محلے جو پہلے یہ کرتے رہے ہیں نا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہ بندر کی پھرتیاں جو درختوں پر چھلانگ مارتا ہے جی بڑا منت کر رہا ہے عمران خان کیونکہ ملک کے پرائیم منیسٹر ہے میرے نہیں خیال سے کہ وہ گلی گلیوں محلے میں جا سکتے ہیں کیونکہ صاحب کا حکمران بھی ایسے نہیں جاتے تھے بٹو دور سے بٹو صاحب نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا ان کا بھی یہ نیریٹیو تھا کہ غریب عام آدمی جو ہے اس تک ہماری سورس پہنچنے چاہیے اور ہم جو ہے اس کو ٹھیک کریں معاملات کو بلکل ٹھیک کریں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو وزیر ایال ہے اٹلیس جو آپ کے وزیر ایمنیسٹر ہیں ان لوگوں کو تو جانا چاہیے کیونکہ آپ نے ان کو منتخب کیا آپ کو اپنے وزیر ایال کا نام کا بتا ہے بلکل بزدار صاحب ہے کبھی نظر ہی نہیں آئے کبھی نہیں نظر نہیں آئے یہ کہتے تھے جی پروٹوکول نہیں ہم لیں گے فلان ہی لیں گے یہ جیو آر میرے گھر کے بالکل سامنے ہیں یہ اس کا جو مین گیٹ ہے گورنر ہاؤس کا وہاں پہ اتنی پولیس کھڑی ہوتی ہے کس کشی میں کھڑی ہوتی ہے جیو آر سے ہمیں جیل روڈ جانے کے لیے پورا لاہور بائی پاس کرنا پڑتا ہے پوری نہر کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے سامنے سے جائیں دو منٹ کا راستہ ہے ایمرجنسی ہو تو سامنے ایک ہسپیٹل ہے جس کی سہولت ہے لیکن نہیں انہوں نے انہوں نے کہا تھا ہم فلاں اپنا آفیس جو ہے فلاں اپنا آفیس جو ہے اس کو عوام کے لیے کھولیں گے انہوں نے وہی کام کی ہیں جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں سیم وہی کام کی ہے شبار شیف ہے ٹلیسٹ آپ کو کہیں کیچڑ میں کھڑا ہوا بوٹ اٹھا کے نظر تو آتا تھا نا لیکن اسمان بزدار صاحب ایسا اسمان بزدار صاحب میرے فیلے سوئے میں ان کو بس بتا دیا جاتا ہلا کے کہ سرا وزیر اعلی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں وزیر اعلی ہوں سامن علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام سیر ہوئی صاحب آج آنٹی مجھے یہ بتائیے گا کہ مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ حد سے زیادہ پہلے تو یہ تھا کہ بھی مہنگائی نہیں ہوگی تو ہم نے سوچا کہ چلو اب ان کو بھی موقع دیتے ہیں عمران صاحب کو بھی ووٹ ڈالا ان کو بھی اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے بلکہ دو دفعہ ایک دفعہ پہلے ڈالا میرے میاں کہتے تھے کہ نہیں عمران خان کو نہیں ڈالنا میں نے کہا نہیں میرے بیٹے نے کہا میرے بیٹے نے بھی ڈالا عمران خان کو اچھا عمران خان صاحب بزادہ خود کبھی ملی ہیں کیونکہ آپ کے نیبر ہیں یہ بالکل ساتھ رہے ہیں میرے جو میرے میاں کے جو بھائی تھے تو ان کے دوست تھے بلکہ وہ ان کے گھر بھی آئے ہیں میں ہمارے گھر بھی آئے ہیں وہ اچھا آپ کا تو اس کا مطلب ہے گھر کا ساتھ ہے ان کے ساتھ یہ گھر جو ہمارے جیٹ میرے جو میاں کے جو بھائی کا ہے جو گھر بن رہا تھا جی جی تو وہ ان کے گھر ہے اور جو ان کی فیملی جو میرے جیٹ کی فیملی ساری انگلینڈ رہتی ہے چک ہے تو وہ کرکٹ کے ٹائم پر ساری فیملی جو تھی نا کرکٹ آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا سپورٹ کیا لیکن یہ مہنگائی جو ہے ابھی اس مہنگائی سے بہت زیادہ تانگا گیا دوسرے یہ کہ نمبر پہ بیس ہزار انسان کمائے گا اور پچیس ہزار بھی لاجے گا تو اس کا کہاں سے پورا کریں گے خان صاحب یہ کوئی پلانٹڈ لوگ نہیں ہیں یہ آپ ہی کے محلے دار ہیں آپ ہی کے نیبر ہیں ان سے بات کی ہم نے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ مہنگائی ہے یا نہیں کیونکہ اگر ہم جاتی عمرہ والی سائٹ پہ جاتے تو یقیناً آپ کی کیبنٹ اور آپ کے لوگ یہ بات ہم سے کہہ سکتے تھے کہ نون لی کے جگہ پہ گئے تھے اس وجہ تھے موسٹ ہی لوگوں نے پی ٹی آئی حکومت کا خلاف بات کی لیکن یہ تو آپ کے محلے دار ہیں انہوں نے تو آپ کو ووٹ دیا یہ تو آپ کے سپورٹ کرنے والے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار میں گزارا نہیں ہو رہا آپ نے اس دفعہ ووٹ کسی کو دیا ووٹ بنا ہوئے آپ کا میرا نہیں بنا میرے بابا نے تو نواز شریف کو ووٹ دیا تھا لیکن میری ماما میری بہن نے عمران خان کو وٹ دیا تھا آجا آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں پی ایس ال 5 دیکھا آپ نے یا دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اس سارے ماچس دیکھ رہی ہے تو کون سی آپ کی فیورٹ ٹیم ہے میری ملتان اور پشاور ملتان ادھر تھوڑا سے قریب آجے ملتان اور پشاور ایک ٹیم کو سپورٹ کریں کیونکہ دو ٹروفی ہیں تو نہیں ہے ایک کی ٹروفی ہے میرے پاس تو پھر میں پشاور کو کروں گی پشاور ظلمی کی افریدی صاحب یہ آپ کی فہن ہے آجا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی پہلے تھی جو گزشتہ حکومت ہے یا اب مہنگائی زیادہ ہوگی پہلے کام تھی کمپیریزن کر کے اب بہت زیادہ ہو گئی ہے اب بہت زیادہ ہوگی ہے لیکن عمران خان صاحب نے جو نیریٹیو لیا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹور کے دورے بھی کر رہے ہیں مختلف جگہ کے بھی دورے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے وہ یہ بات بلکل پریس کام فرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی بہت کام کر دیا آپ ابھی سٹوڈنٹ ہے میں سٹوڈنٹ گھر میں بات چی تو ہوتی رہتی ہے ماں باپ کے اماں بابا کے درمیان میں تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے تو اب ہی آپ کمپیریزن کریں تو کیا آپ کو سمجھتی ہیں کہ مہنگائی کام دیتے تھے لیکن اب جب عمران خان آیا تو ماما بہت بڑی فان تھی عمران خان کی لیکن جب سے عمران خان آیا نا تو ماما نے اس کو بھی اچھی خاطر آپ نواز شریف کی فین ہے یا عمران خان کی دونوں ہی ایک جیسے گرہ میں دونوں ہی ایک جیسے ہیں عمران خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گی کہ خدا کا واستہ مہنگائی تھوڑی کم کر دے ہم لوگ تو پھر ایسے چیزیں خرید لیتے ہیں جو بچارے غریب ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کے لیے تو مہنگائی تھوڑی کم کر دیں عمران خان کی فین نے عمران خان کو میسی دیا کہ خدا کا خوف کر لیں مہنگائی کم کر دیں کیونکہ ہم بڑے پریشان ہیں اچھا پی ایسل فائیو کی ٹکٹس اگرہ مل رہی ہیں آپ کو پی ایسل فائیو پی ٹکٹس کوشش تو کی ہے مل نہیں رہی ہے بہت سسی ہے مہنگی ہے وہ بھی مہنگی ہے وہ بھی مہنگی ہے تو عمران خان صاحب کائنڈلی آپ رائے مہربانی پی ایسل فائیو کی جو ٹکٹس ہیں انہیں بھی سسا کریں ایک عریبہ بچی جو آپ کی فالورز ہے آپ کی فین ہے آپ کو ووٹ دینے والی ہیں مطلب اس کے پورے گھر نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں اور نواز شریف میں کوئی بھی دو راہا نہیں ہے آپ اور جو نواز شریف ہیں وہ ایک ہی سیم پوزیشن پر جا رہے ہیں تو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے ووٹ میں نے عمران خان کو دیا تھا عمران خان کو ووٹ دیا تھا بہت بڑی غلطی کی خرابہ لگتا ہے حیصلہ اچھا کیا ہو گیا بس سر کیا ہو گیا دو تین سو میں چھوڑا چلتا تھا ہاں اب ہزار میں نہیں چلتا اب ہزار میں نئی ہزار میری چھلتا ہے پہلے آپ اس سے اس کاروبار سے کتنے پیسے کمال لیتے تھی اسی کاروبار سے بچے بھی پٹتے تھے ٹھیک ہے اللہ حمدہ اللہ خوشعل بلاغ تھا ٹھیک ہے اب trad انڈی جارہا اب چول глаза نہیں جار رہا تو آپ سمجھ دیں کہ اگلی حکومت نواز شریف کی آنی چاہیے کسی کی نہیں آنے چاہیے وہ اس سے بڑا گنڈا ہے وہ اس سے بڑا گنڈا ہے تو کیا ہے سارے گنڈے ہیں یار ہم خود خراب ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو تب عمران خان کی باتیں سن کے آپ نے ووٹ دے دیا عمران خان کو اور اب عمران خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا نیریٹیو ہے کہ میں مہنگائی کو ختم کروں گا آپ سمجھیں کہ مہنگائی ختم کر پائیں گے وہ سار کبھی نہیں ختم کر پائیں گے کبھی نہیں ختم ہوگی نہیں ختم کر پائیں گے یہ بڑھتی جائے گی عمران خان صاحب کو کیا میسے دینا چاہیں گے عمران خان کو میسے کو خدا کا خوف کریں آم پہ ترز کریں خود تو بیٹھے ہیں نواز شریف کھا گیا یہ چھپا رہا ہے بات تو یہی ہے آپ سمجھ دیں یہ بھی پیسے کھا رہا ہے عمران خان کدھر چھپا رہا ہے کدھر چھپا رہا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے آئی ایم ایف سے کرزہ لیں گے اس کے بعد پیسے ہائیں گے ہمارے پاس پھر اچھی پالیسی بنیں گی اور اس کے بعد ہم ملک خوشحال ہوگا یہ ساری راز کی باتیں ہیں بھائی اچھا ٹھیک ہے نا یہ چھپا رہا ہے وہ کھا گئے ہیں لوٹ ہم کوئی رہے ہیں اور کچھ نہیں آپ کا وزیری علیہ پنجاب کا کون ہے وزیری علیہ عثمان بزدار صاحب ہیں اور کون ہے آپ جانتے ہیں عثمان بزدار صاحب میرے علاقے کا یہ آ رہا ہے تو اڈے علاقے ہیں تو چلو تو اڈے علاقے جی کم کم کرا رہے ہیں بڑا کام کرا رہے ہیں میں نے کیا بات ہے جیڑی کو سڑک بنی بھی اسی نا وہ بھی ٹوٹ گئی ہے سبحان اللہ جی عثمان بزدار صاحب سی ہے میں جی بلوچستان کے اور انہیں چاہیے کہ انیشیٹیو لے کے آپ کے علاقے کی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کائنلی اس کو ٹھیک کر دے اور مہنگائی پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے عوام کا عوام کے تاثرات کیا ہے آپ ہی کے سپورٹر ہے آپ ہی کے ووٹر ہے اپنی نویت کا یہ آپ پرگرام ہے خود ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ٹیم زمان پارک کے علاقے میں مجود ہیں عمران خان کے علاقے میں ہم ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ سپورٹر بھی ہیں ووٹر بھی ہیں عمران خان صاحب کے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ باحثیت ایک سیٹیزن پاکستان ہونے کے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمارے ساتھ اس ٹیم میں خاتون موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میں جی میسیس راشد آجھا میسیس راشد آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ووٹ کس کو دیا آپ نے میں نے ووٹ نواز شریف کو دیا تھا لیکن میرے ہزبینڈ نے اور بیٹے نے عمران خان کو دیا تھا آجھا تو آپ نوازشریف کی حکومت سے متفق تھی کہ انہوں نے جوں مہنگائی کی تھی یا مہنگائی پہلے تھی اور اب نوازشریف کے حکومت میں مہنگائی تھی یا نہیں تھی مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اس سے متفق ہے اس پاس behind estaba بہت زیادہ ہوگئی ہے مہنگائی ہاں دور میں رہی ہے ٹھیک لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں تو حد ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو اب مہنگائی زیادہ ہے منہ Anduki کا تو جینہ محال ہوگیا ٹھیک ہے کیا کرے بندہ کوئی معسی دینا چاہیں گی عمران خان کو بس اللہ سے ڈھوڑو اور جو ہے نا غریبوں کا جو وعدے کر کے آئے ہو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو جا کے جواب اللہ کو دینا ہے تو بس کیا کہیں زیادہ بولنا جو ہے نا وہ اللہ کے حضور بھی جو ہے نا مناسب نہیں ہے مجھے یہ بتا ہے مہنگائی ہوئی ہے پہلے والے دور میں مہنگائی زیادہ دی یا کوئی شک کٹی نہیں اگر جا رہی ہے مہنگائی زیادہ ہوگی بہت اللہ تعالیٰ یا بات بچائی ہیں باقی حالات کوئی نہیں آگئے اچھا توسی ایک کٹی جگہ تیرے رہی ہے اسٹرم اے زمان پا رکھ اچھا عمران خان دے نیبر ہو تو ووٹ کنو دیتا جے اسی دیتا بھی یہ نہیں سکا عمران خان نہیں ووٹ دیتا جے مہنگائی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے یا نہیں اچھا چلے ملاقات کو رہنے دے پرائیم منسٹر رہے ہیں اس وجہ سے ملاقات نہیں کرتے آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے یا نہیں بہت زیادہ ہوئی ہے اگلی دفعہ بوٹ کنو دھو گئے اگلی دفعہ تھی شیری چنگا تھی شیر چنگا تھی بہت چنگا تھی لیکن اسی پھر بھی انو دیتی بوٹ دیکھو دیتا سیاستانو مینڈے ہی ہے باکی باکی اللہ تعالیٰ آئینا دا پلا کرے انہوں نے کہنا چاہیے دا بھی جانا کوئی امداد کرنا ہونے جدہ دنیا دے چلنڈے احلات ہیں یہ دی کوشش کرنا کہ مگا انہوں کنٹرول کرنا عمران خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے آپ عمران خان صاحب کو دلی بردوائی نکر رہی ہے کہ انہوں نے کوئی غریب آدمی تے چھوڑا نہیں ہے میں ایک سکوٹی گارڈ ہوں تو ہمیں چودانہ آزار پر کمپنی دے رہی ہے تنخواہ چھوڑا ہزار میں ہمیں بل بھی دینے یہ آپ اس ٹیم کس جگہ پہ ہے یہ زمان پارک میں ہمیں کوٹ پہ ہے یہ زمان پارک کے ایری ہے تو آپ نے بوٹ کس کو دیا ہے عمران خان کو تو آپ متفق کا عمران خان کو بوٹ دے گی نہیں کیا کوئی پرابلم ہے آپ کو پرابلم ہے یہ سیتھ کارڈ بنایا تھا اچھا یہ سیتھ کارڈ کی لامت سے مجھے آیا کسر ہوگی مولوں کی تو میں نے جوہاں سیتھ کارڈ کی مدد سے داخل ہوں سیتھ کارڈ جو بنا ہوا ہے اس کی سہولت آپ کو میسر نہیں ہوئی لیکن عمران خان نے تو اچھا انیشیٹیو لیا تھا یہ آپ کو ہوا کیا جی موروں کی کسر ہوئی تھی عمران خان کو کوئی میسی دینا چاہیں گے میسی دینا چاہیں گے یہ سیتھ کارڈ بنایا تو وہ ہر جگہ تیس ہولت دے ہو سیتھ کارڈ کی سر یہ بتائیں کہ نواز شریف کی حکومت میں مہنگائی کم تھی یا پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی کم ہے سر پہلی بہتر تھی ہر چیز مہنگی ہے جی مہنگی فائدہ کوئی نہیں ہوا اس حکومت کا آپ سمجھ دے ہیں کہ پہلے جو انکم یہاں بر آری تھی سورس آف انکم تھا یہاں بر اب وہ کوئی ختم ہوئی ہے کم ہوئی ہے ڈیڈ ہو گئی سر ٹوٹل ڈیڈ ہو گئی ڈیڈ ہو گئی مارکیٹ کے حالات جو آپ کے سام نہیں ہے سر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے اگر ہم ایک کہہ لیں کہ اگر روز کا ہزار بیاں نکال کے جاتے تھے نا تو اب تین دن بعد کوئی ساتھ سورویاں نکلا ہے تو ہم خوشی سے جاتے ہیں کہ جلو کچھ تو نکر رہا کیسی لائف گزر رہی ہے مہنگائی سے پریشان ہے یا نہیں ہے سر بہت زیادہ پریشان ہے اور سپیشلی غریب جو بندے ہیں وہ تو بہت زیادہ پیس چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹا نارہ انہوں نے لگایا تبدیلی نیا پاکستان اور بیڑا گرہ کر کے رکھ دیا ملک کا اور ان لوگوں کے ساتھ جتنی بھی کبینہ ہے ساری آپ دیکھیں تو ہر گورنمنٹ میں جو لوٹے نکلے ہیں وہ اس گورنمنٹ میں آ گئے ہیں سر لیکن اس سے پہلے بھی تو آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون جو دی وہ بھی اسی طریقے سے چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی دی وہ بھی اسی طریقے سے چاہ رہی تھی کسی نے گریب کا سوچا نہیں ہے آپ سمجھ دیئے ہیں کہ یہ سپیسیفک یہی حکومت جو ہے یہی گریب کا نہیں سوچ رہی سر یہ سب کے سامنے ہی اور نون لیک کے ساتھ سپیشلی نون لیک نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہر لحاظ میں دہشت گردی اور دوسرے معاملات میں کوپریٹ کیا پورے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یہ بالکل تعاون نہیں کر رہے جھوٹے وعدے جھوٹی ساری چیزیں اور سپیشلی عمران خان صاحب سے میری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بات کا عمران خان صاحب کہتے جی مجھے پتہ نہیں چلا ڈالر مہنگا ہو گئے میں نے ٹی وی پہ دیکھا مجھے بی بی صاحبہ نے بتایا تو ایسے حکمران نہیں ہونے چاہیے حکمران وہ ہونے چاہیے کہ غریبوں کے جو کنٹینر پہ کھڑے ہوگے عمران خان صاحب سپیچ کیا کرتے تھے غریب عوام کے لیے آپ سمجھ دیں کہ وہ ابھی پوری ہو رہی ہے سر کچھ بھی نہیں پورا ہو رہا کنٹینر پہ جو بھی بولا جا رہا تھا کہ جی دوسری گورنمنٹ یہ کر رہی ہیں کہ اگر مہنگائی ہو ہی تو سمجھے جی کہ حکمران چور ہے تو اس کے معاملے میں کیا اس کا جا رہا ہے عمران خان کا یہ تو بہت زیادہ کام یہ بھی خراب ہے تو یہ کیا چور ہے کہ ڈاکو ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے مرکشاپ کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کیا ہیں یہاں پر سر میں مکینک اور یہاں پر میرے دوسرے بھی معاملات ہیں اور بیسیکل اگر آپ مکینکل یا کسی فیلڈ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں میں وہی پوچھنا جا رہا تھا گاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی گاڑی ہے اس گاڑی کو آپ لیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ اب تین سے چار چار لاکھ روپے گاڑی کے بڑھ چکے ہیں سپیر پارٹس بڑھ چکے ہیں اور کیا ہیں کہ ماری جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی لیبرز وہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ابھی کام کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے عوام کی امیدوں پر پورا ہوتریں گے جی انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ مجھے لگ رہے کے مطلب خان صاحب کو کیا پتہ نہیں چاہ رہا کہ نیچے والا جو طبقہ وہ پیس رہا ہے کیا نیچے والے طبقے کا مزدہ یہ ہے کہ انہوں نے تو مزدوری کرنی ہے وہ تو چاہے نوائشی صاحب وہ یہاں عمران خان صاحب وہ جو بھی ہوگا انہوں نے مزدوری کرنی ہے اچھا صاحب نام کیا آپ کا میرا نام دانیال اچھا دانیال صاحب موسٹری لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہوگی مہنگائی بہت ہوگی لیکن وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ اگر ایک ہزار پہ پہلے لے کے جا رہے تھے ورکشاب سے اب وہ اس دور میں پندرہ سو روپے لے کے جا رہے ہیں آپ میری بات سے متفق ہیں ہاں جی میں متفق ہوں کیونکہ میں میں خوشحال ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کہا رہا کہ کوئی آدمی اگر پہلے دو ہزار کماتا تھا تو اب وہ پانسو کمار ہے تو میں پہلے اگر ایک ہزار کمار تھا آج میں چار ہزار کمار ہوں عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب دو ہزار بیس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بڑا خوشحال ہے اور آپ نے جو نیریٹیو لیا ہوا اور جو آپ کے انشیٹیو ہیں ان سے بلکل متفق ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں جی اب اور ہمارے ساتھ ایک انکل موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ حالات کیسے چاہ رہے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام آپ ان کی بات سے متفق تھے وہ ان کا میٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ دیں مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے پانچ بچے ہیں روٹی کھانے والے گھر ایک ہزار سے مارا گزارہ نہیں ہو رہا آپ کے ایک ہزار سے گزارہ نہیں ہے نہیں ہو رہا ابھی ناظرین ہمیں ایک آرے میں موجود ہیں یہاں پر ایک بزرگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا لوگوں کی صرف باتیں ہی ہیں یا بلکل ٹھیک چل رہا ہے معاملات کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا یہاں پر دروازے بن رہے ہیں مقدر لکڑی کے کام ہو رہا ان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں انہی سے اسلام علیکم بزرگوں معذرت کے ساتھ آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں سر آپ کام کر رہے ہیں آپ بزرگ ہیں سر کتنی ایج ہوگی آپ کی میری سیونٹی تھری سیونٹی تھری آپ نے تو بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں اور زوال بھی دیکھے عروج بھی دیکھے آپ سمجھ دیں موجودہ حکومت جو عمران خان کی چل رہی ہے ابھی اس وقت وہ مہنگائی بھی اس نے کابو کیا ہوا ہے اور مہنگائی نہیں ہوئی بالکل بھی یا گزشتہ جو حکومتیں تھی وہاں پر وہاں تب مہنگائی بہت زیادہ تھی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں جو تھی اس میں لکڑی جو تھی وہ دو ہزار روپے فٹ تھی اچھا اب عمران کی حکومت آئی ہے تو پانچ ہزار چھ ہزار روپے فٹ لکڑی ہو گئی ہے جو یہ شیٹیں ہیں اس میں ایک ہزار ریٹ بڑھا ہوا ہے ہم جو بھی آرڈر دیتے ہیں تو بعد میں ہم حساب لگاتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے عمران خان تو بیکار میرے نظریہ کے لیے کیوں کہ اس نے اگر کہتا ہے جی میں نے ان کو جانے دیا ہے کس کو بھلا کس کو جی عمران نواز شریف صاحب کو بھائی تو نے کیوں جانے دیا اگر میں بیمار ہوتا تو کیا مجھے باہر جانے دیتے یہ تو عمران خان صاحب آپ کو چاہیے ہے کہ بالکل بات بزرگوں کی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عام بندہ بیمار ہوتا اور اس نے اتنی کرپشن کی ہوتی تو کیا آپ اسے باہر کے ممالک میں جانے دیتے جبکہ آپ کی عدالتوں میں یہ کلیرلی پتہ چل چکا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بے تہاشا کرپشن کی ہے ملک کا خزانہ خالی کی ہے آپ نے بھی کنٹینر پہ چڑھ کے یہی نعرے لگایا تھا کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا لیکن وہ ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس نے نون لیگ کے آدمی پکڑے ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹ گئے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اگر ہاتھ ڈالتے ہو تو پکار ڈالو کچھے ہاتھ کیوں ڈالتے ہو خواجہ شعید رفیق وہ بھی بھار آ گیا خواجہ شعید رفیق اور وہ احسن اقبال بھی بھار آ گیا احسن اقبال صاحب ہاں جی جتنے ہیں وہ سارے بھار آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے میرا نظریہ میں تو نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک ہی ہے اور یہ ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں میری اب تیہتر سال کی عمر ہے تیہتر سال میں یہ میرے سے ٹیکس بھی لیتے ہیں مجھے کیا دیتے ہیں یہ کیا دیتے ہیں پچیس پرسنٹ ٹیکس لیتے ہیں یہ میرے سے اور یہ کیا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے ہم اگر ڈاکٹروں کے پاس جائیں فیسے ڈیو جی ہسپتال میں جائیں پیسے ڈیو جی تو ہمیں کیا فیدہ ہے میں تو قیامت کے دن ان کو نواز شریف کو اور کیا نام ہے یہ اپنا عمران کو ان کے گریوان پکڑوں گا قیامت کے دن کہ یہ دیکھو یہ یہ لوگ جو آنا یہ ہمارے لیے غریبوں کے لئے نہیں یہ امیروں کے لیے امیران خان نے جتنے بھی وعدے کیے کوئی بھی وعدا ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا ایک بھی وعدہ پرفہ نہ ہوا کون سے وعدے کی یہ تھے سر آپ سے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں غریبوں کو ریلیف دوں گا بجلی سستی کروں گا مہنگائی کم کروں گا چوروں کو پکڑوں گا چوروں کو بھی انہوں نے باہر جانے دیا بجلی بھی انہوں نے مہنگی کر دی گیش بھی مہنگی کر دی عمران خان نے کہا تا میں کرز نہیں لوں گا عمران خان نے آتے ہی کرز بھی لے لیا جو ہی عمران خان کو میسی اچھے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے بالکل ناکارہ ٹیم ہے سارے ناکارہ لوگ ہیں اس کے اندر کوئی کوئی کام نہیں کرنے حال ہے سب وہی چور لوگ پیپس پارٹی کے وزراء آپ کی ٹیم کے اندر ہیں نون مشرف دور کی حکومت کے لوگ آپ کی ٹیم کے اندر ہیں شیخ رشید جیسے چور لوگ جنہوں نے کبھی ساری زندگی کچھ نہیں کیا وہ آپ کی ٹیم کے اندر ہیں آپ کی ٹیم میں کوئی لائک آدمی ہے نظر ہی نہیں آتا کوئی نظر نہیں آتا یہ جو مہنگائی ہوئی بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے نہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے پہلے ہی والی حکومت ٹھیک تھی ہاں رواز شریف اور زرداری کی حکومت پھر بھی اچھی تھی چیک ہے اس میں کم از کم غریب آدمی سکھ سے تو رہ رہا تھا عمران خاندی حکومت تو خوش ہو خوش ہے گئے بھگی مہنگائی زیادہ ہے بھگی ہے پرشان ہر بندہ پریشان ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے تم پنجی سو دا ہی اونو چار دا ووٹ کینو دیتا جائے امران ہان دیتا امران خانو ایک میسیج دو جی آمانگی آئی زیادہ ہے کہ یہ ملہ آئی زمان پارک جو جانے بس بیکیا بھی ملے بھی انو بگیدا اچھا خان صاحب انو ملے ہو تو دسنا سی خان صاحب انو کیوں نہیں دسیجا جائے او دوں ایتھے رہن دا ہی اونتے ہوں چلے گیا ایتھے رہن رہن دیئے تھے خان صاحب اب آپ کی سسٹر یہاں پر رہتی ہے ہم آپ کے لیٹرلی محلے میں ہیں ہم باہر نہیں ہیں اور زمان پارک کے حصے میں کھڑے ہو کے اس ایریا میں کھڑے ہو کے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جاتی عمرہ نہ جائیں ہم یہی پہ جائیں کیونکہ وہاں پر اگر گئے تو پھر آپ لوگوں نے کہنا کہ مسلم لیگ نون کے جیالوں سے پوچھتے رہے ہیں اب تو آپ کے جیالوں سے پوچھ رہے ہیں اچھا جی اور کچھ عمران خان صاحب کو کہنا چاہیں گے آپ نہیں اور کوش نہیں کہنا جیال میرا بتیدہ بیل آیا کوئی بھی نہیں سون رہا گا ستر ہزار بی بیل پایا ہے کوئی بھی نہیں سون رہا ستر ہزار کیوں تو انبل بھائی ایسی اسی لائے جی نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑایا کہ آ رہا 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 دو جی رہی نہیں سی دو جی رہندے تو ستر ہزار بیل ستر ہزار بیل آیا بیل تیاران باقیدہ وہاں دا نا ملے آگے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے خان صاحب تو اڑا پروگرام ویکن تیار خان صاحب انو دسو نا کے ستر ہزار بیل آیا نایی مخانو جانے نای مخانو ملے آیا گا میرا دا ہی گو دے گل جاما ٹھیک ہے تا گئے نہیں پھر دوسری اونو میں گیا ہی نہیں گیا میں انو درو دوٹی کمائی ہے کہ ادھر پجھے ہری ادھر جائی ہے آپ نے منسٹرانو ملن یا آپ نے جا کے جڑے نمائن دے نے اس علاقے دے انو جا کے ملن تا پھر روزی نہیں کمائی جان دے کیونکہ اے نوازی دی کو مدے بیچے انو نے مرنائے کیتا دے انو کینے ستر ہزار دے میں گیا میں آتیا انو کا دا ستر ہزار پیادا میں بتی بالی نہیں مچوری نہیں گا میں گیا ہر بندے کو گیا ہاں ایس ڈی ہو گیا ایک سین کو ہر بندے کو گیا عمران خان صاحب آپ کے یہ جیالے بھی ہیں آپ کے یہ سپورٹر بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ستر ہزار بھی لائے خدا کا خوف کریں اور یہ کوئی ایسی کیبنٹ کا حصہ کچھ کچھ ایسے انٹلیکچر لوگ بٹھا دیں جو ان مشکلات میں ان مشکلات کو دور کریں اور ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم آپ کے ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں ڈازری نے ہم اس ٹائم زمان پر کے علاقے میں لیکن اس کے ڈیویس ٹوٹ کی طرف ایک کچھی عبادی ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک غریب چھوٹا سا گھر ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے چاہ رہے ہیں اور یہ کیسے سروائیب کر رہے ہیں اگر میرا کیمرہ بین فرزند علی آپ کو دکھا سکے کہ اس چھوٹے سے گھر کے یہ شاید ایک مرلے کا بھی گھر ہوگا اور اس میں کتنی فیملی رہتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک بزرگ خاتون ہے ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چاہ رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا نہیں یا اس حالات میں انسان اچھے طریقے سے سروائیب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے السلام علیکم بزرگو والاکم السلام علیکم بزرگو ماں جی کی حال چال جائے برٹھی کے پتر و دمگی آئی بہوت ہے ہاں پریشانیاں ہاں کی کریے کنے مرلے دا کارے ہاں 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 کنیاں فیملیاں رہنی ہیں نہیں چار پانچ فیملیاں رہتی ہیں ہاں مہا جی ووٹ کنوں دیتا جائے مران خانوں دیتا اور کنوں دے ہون تسی خوش ہو عمران خان ووٹ دے کے ہاں خوش آسی تباہ مہنگائی جڑی انہی زیادہ ہوگی مہنگائی ہوگی یہ تو ہون کلپنے یہاں پہ وہ دو تو ہون کچھ بھی نہیں کیتا ہون جو پکار کے بہرے ہیں ہاں آپ سمجھ دیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ہم غریبوں کا کچھ سوچے یا سوچ رہی ہے عمران خان کی حکومت کچھ بھی نہیں سوچ رہی کچھ بھی نہیں سوچ دی بھی کچھ بھی نہیں سوچ دی بھی اچھا پہلے نلو حالات مارے نے ہاں بہت حالات مارے نے کچھ کہنا جاؤ گی عمران خانوں کیمرے جو ایک کے سوچ میرا میں بیوہ ہو رہا تھا آپ بزرگ خاتون کے ساتھ ہی ان کی بیٹی بھی بیٹی ہوئے ان سے بھی جانتے ہیں کہ حالات کیسے چاہ رہے ہیں سلام علیکم جی بڑے بڑے حالات چل رہے ہیں عمران کن نے ہمارا بیڑا غر کر دیا ہے ووٹ کس کو دیا تھا عمران خان کو دیا اسے اچھا دیتے ہی نہیں اسے اچھا ووٹ ہی نہ دیتے یہ تو اپنوں کا سوچ رہا ہے منگائی زیادہ ہوگی ہے یہ غریب فیملی ہے میری بہن بھائیوں کی یہ دیکھو کیا سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ غریبوں کا نہیں سوچتا ہے نواز شریف غریبوں کا سوچتا تھا یہ تو بڑا چوڑ ہے عمران خان صاحب سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گی یہ حکومت چھوڑ دے بھے اپنی تو حکومت اگر چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کوئی اور آئے گا تو پھر اس سے بھی یہی امید رکھیں گے اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے نواز شریف کو لے آئے پپل پالٹی کو لے آئے کچھ غریبوں کا سوچے تو صحیح آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے وہ غریبوں کا سوچتے تھے ہاں سوچتے تھے بھلے خود کھاتے تھے چوڑ تھے وہ بھی لیکن وہ غریبوں کا تو سوچتے تھے وہ بھی چوڑ ہے جو بھی اگر چوڑ ہوگا اور چور چوری کرے گا پاکستان میں اپنا ہی خزانہ لوٹے گا اپنے گھر کو ویلا کرے گا اپنے گھر کو خالی کرے گا تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بعد میں حکومت کر سکے گا یا غریبوں کو اچھے طریقے سے وہ کچھ ڈلیور کر سکے گا یا غریبوں کو مہنگائی سے دور کر سکے گا مہنگائی کم ہو سکے گی یہ سارا اپنے ہی سوچتے ہیں عمران خان ہوئے نواز شریف ہوئے یہ اپنے اپنے ہی خزانہ بھرتے ہیں یہ غریبوں کا نہیں سوچتے ہیں عمران خان کہتے ہیں میں پیسے کھاتے نہیں وہ بڑے ایمان دار ہے تب ہی غریبوں کے اوپر اتنا وزن ڈال دیا اس نے آپ نے یہ بل اٹھایا ہوا یہ کیا بل کا دیکھو ہمارا یہ چھوٹی سی جگھی ہے ٹھیک ہے یہ جگھی میں کتنے لوگ رہتے ہیں یہ کافی ہیں لیکن پانچ فیملی ہیں پانچ فیملی ہیں یہ کتنے مرلے کے گھر ہے یہ تین مرلے کا تقریبہ تین مرلے کے گھر میں پانچ فیملی رہتے ہیں اور بل کتنا ہے آپ کو پانچ ہزار پانچ سو بیس روپے گھر میں اسی اوسی لگایا ہوئے آپ نے نہیں بجلی کہا نہیں گیس کا اچھا یہ گیس کا بل ہے تو کیا لگایا ہوا اتنا زیادہ بل کیوں آیا کوڑے پکوڑے بیچتی ہیں یا کوئی کیا کیا چیز نہیں گھر کا گھانا یہ یہ دیوار بھی دیکھو کالی ہے ادھر آمانڈی روٹی پوری سردی بنائی اچھا تو ووٹ کس کو دیا تھا عمران خان کچھ کہنا چاہیں گے عمران خان سے عمران خان سے یہی کہنا چاہتے ہو گریبوں کے لیے جو ہے نا تھوڑا سستہ بندلہ خود چیک کریں خود چلو دوسرے لوگ نہیں کرتے خود دیکھیں کہ بھائی غریب آدمی ہے وہ کمائے گا کیا کھائے گا کیا خان صاحب آپ کے سامنے ہیں یہ بل کے حالات بھی آپ کو ملک کے حالات دکھائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ بل بہت زیادہ آ چکا ہے غریب فیملیاں چھوٹی سی فیملیاں اور اب کیا بتایا جائے کیا کہا جائے آپ کو الفاظ کم پڑ گئے ہیں ایک چھوٹی سے گھر میں تین مرلے کے گھر میں پانچ فیملیاں رہ رہی ہیں آگے سے دیکھیں کہ فرد کتنے ہیں اس خاندان کے اور بل پانچ ہزار آیا ہے سوئی گیس کا بل پانچ ہزار آیا ہے کچھ تو ترس کریں